محمد الرسول اللہ حضور کو کسی نے الیکٹ نہیں کیا تھا جباعت کا صدر وہ نبی ہونے کی حصیت سے دائی ہونے کی حصیت سے خود بخود امیر تھی ان کے ساتھ ہی ان کا کہنا سنتے ہیں مانتے ہیں سمانا واتانا ہم نے سناؤں مانا البتہ حضور نے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے میں ابھی جب وہ نات سن رہا تھا اس میں ایک بسرہ آیا تھا بہت دور تک ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے مچوکہ یہ میری گفتگو کی موضوع سے متعلق ہے حضور کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں آئندہ اگر یسی انقلابی جند و جہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کی جماعت کیسے بنے گی یہ دیل پرابلم تھا کہ نہیں لہذا آپ نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا آؤ مجھ سے بیعت کرو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بخاری اور مسلم دوروں کی روایت ہے اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں سنت کے درجے میں با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے تنگی اور سختی میں بھی آسانی میں بھی والمنشقے والمک رہے طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک نو وارد نوجوان کو ہم پر امیر بنا دیا ہم آپ کے پرانے خدمتگار آپ کے ساتھی آپ کے جانسات ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا اس جور آپ کا اختیار ہوگا جو چاہے کریں اور جس کو بھی آپ بنا دیں گے امیر اس سے جھگڑیں گے نہیں ہاں البتہ جہاں بھی ہوں گے ہماری جو رائے ہوگی ہمارے نزیق جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہہ دیں گے اس لیے زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں بے وقوفی کی ہو کچھ بھی میری رائے ہیں میں کہہ رہا ہوں زبان میں بند کروں گا میں کہوں گا آپ دی رائے اگرچہ فیصلہ امیر کا ہوگا یہ ہے اورگنائزیشن کی دوسری بنیاد اور میرے نزدیک سوچ لیجئے آپ بھی یہ تجزیق کیا حضور کو اس کی ضرورت تھی کیا آپ پر ایمان کافی نہیں تھا کہ آپ کی ہر بات ماننی ہے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کا بڑا پیارا واقعہ آ گیا تھا غزوہ بدر سے پہلے جب حضور نے ایک مجلی سے مشاورت منقید کی تھی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے مالِ غنیمت سے لدہ پھدا محافظ صرف چالیس یا پچاس ہے ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مسلح قیل کانٹے سے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور فتح عطا کر دے گا بتاؤ کدھر چلے کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے ان کا حضور چلے قافلے کی طرف چلے تھوڑے سے آدمی ہیں آسانی سے قابو پا لیں گے مال بہت ہاتھ میں آ جائے گا اور ہتیار بھی لیں گے ہمارے پاس تو ہتیار بھی نہیں اُفض حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو خیر پہلے مہادرین نے تقریریں کی بہترین تقریریں کی آپ ہم سے کیا پوچھتے جو آپ کا حکم ہے ہم آذر ہیں اگر آپ سمندر میں اپنی سواری ڈال لیں گے ہم بھی ڈال لیں گے آپ برکل غمات تک کہن جائیں گے ہم بھی اپنی ہونٹنیاں دگلی کر دیں گے پہنچیں گے پھر بھی حضور کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو اب سعب ابن معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آگئے یہ روح سخن ہماری طرف ہے مجھے کیا ہے کہ بیعت اقبع ثانیہ میں تیع یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و ایال کی کرتے ہیں ابھی قریش نے مدینے پر حملہ کیا نہیں حضور خود باہر نکل کر کنفرنٹیشن کا آغاز کر چکے ہیں لہذا انسار پابند نہیں ہیں اس وائدے کی روح سے اس لئے بار بار اب وہ کھڑے ہوئے کہ انکت آمینہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے اب دیکھئے کس قدر دمدہ جملہ کا فَإِنَّا عَمَنَّا بِكَا وَصَدَّقْ مَارَكَا بھول جائیے کیا ہوا تھا وہ بیعتِ اقبعِ ثانیہ میں موائدہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم نے آپ کی تصویق کی ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانوارے آپ بسم اللہ کریں جو آپ کا ارادہ ہو اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعہ آنکھوں کی ٹھندک عطا کرے ہمارے 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 ہ